ایک واقعی آیت آ گیا مرزا غلامت قادیانی کے مرنے کے بعد قادیانیوں نے لاہور میں اجتماع کیا کہ صاحب مرزا صاحب کے حالات پر روشنے ڈالے اس موضوع پر انہوں نے اجتماع کیا اور اس میں مسلمان علماء کو بھی بلایا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور سوچا کہ بہرحال ان کے حالات پر جب روشنے ڈالنے کی بات کہی جائے گی تو کوئی نہ کوئی کلمہ خیر کو نکل ہی آیا گا اس کو پکڑ دن کے پہنے دیکھئے مولانا بھی ان کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں یہ سوچ کر کے ان کو بلایا اور مولانا تشریف لے گئے جب جانے کے لئے مستحید ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی اور کہا کہ مولانا تہا تشریف لے جا رہے ہیں کہا کہ جاؤں گا جب دشمن نے خود موقع دیا ان پر حملہ کرنے کا تو کوئی سوچ کرو جاؤں گا وہاں پر اور دیکھتا ہوں کس طریقے سے کوئی دفاع کرتا ہے بارال مولانا گئے اور معمول کے مطابق مولانا کا نام پکارا گیا اس لئے کو تشریف لائیں اور مرزا صاحب کے حالات پر روشنی ڈالنے ہیں مولانا تشریف لے گئے اور ہم دو صلاحات کے بعد انہوں نے مرزا صاحب کے حالات شروع کرتے ہوئے کہا کہ بھائی مرزا صاحب کے حالات پر روشنی ڈالنے کے لئے فرمائش کی گئی ہے اس موقع سے مجھے ایک شیئر یاد آتا ہے مولانا اشار بہت پڑھتے تھے اور بڑی باتیں اشار کے اندر کہہ دیتے تھے تو اس کے بعد مولانا نے دو امولیاں اٹھائیں اور کہا کہ میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں اب سننے والے منتظر ہیں کہ کیا وہ دو پتے ہیں پھر مولانا انہیزہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں جب کئی مرتبہ کہہ لیا اور سارے لوگ بلکل متوجہ ہو گئے تو آخر میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں زبان پر گالیاں مجنوسی باتیں اور کہا کر کے اس کے سے واپس ہو گئے سب لوگ مہتاکتے رہے یہ کہا ہو گئے زبان پر گالیاں مجنوسی باتیں تو یہ جو آخری سوال ہے بلکل اس کا مصداق ہے کہ زبان پر گالیاں مجنوسی باتیں